بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ چوون اسلامی مجاہدوں کا کونچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان حج سے فارغ ہو کر پوری طرح خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تھے چونکہ مسلمانوں کے سب سے برے دشمن کفار مکہ اور یہودی تھے یہودی تو فرما بردار بن چکے تھے اور کفار مکہ سے سمجھوتا ہو گیا تھا اس لیے اب کسی دشمن کا ڈر باقی نہ رہ گیا تھا مسلمانوں کو خیال ہونے لگا تھا کہ اب وہ امن و چین سے رہ سکیں گے مکہ سے سمجھوتے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد خالد، امر بن آس اور عثمان مدینہ پہنچے چونکہ یہ تینوں بڑے سرداروں میں تھے اس لیے مسلمانوں نے ان کے آنے کو حیرت سے دیکھا چونکہ تینوں بڑے سردار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے مطابق کھلے دل اور ہستے چہرے سے ان کا استقبال کیا یہ تینوں سیدھے مسجد نووی میں پہنچے جب وہ بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مکہ کے سرداروں تم کس لیے آئے ہو مسلمان ہونے کے لیے خالد نے کہا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا مبارک ہو اے مکہ کے سرداروں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خالد تم تینوں سردار ہو رئیس ہو اپنے قبیلے کے سردار ہو تم میں سرداری کی بو ہے خاندانی شرافت کا گھمنڈ ہے اور اسلام سرداری اور خاندانی گھمنڈ کو مٹانے آیا ہے کیا تم اس بات کو گوارہ کر لوگے کہ خاندانی گھمنڈ کو بھول جاؤ چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو گھمنڈ اور دکھاوے کو دل و دماغ سے نکال دو خاندان پر فقر اور سرداری پر گھمنڈ جاہلوں کا کام ہے خالد نے کہا ہم تو جہالت کے اندھیرے کو چھوڑ کر اسلام کے سائے میں پناہ لینے آئے ہیں تب تو تم ہزار بار تاریف کے قابل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو مسلمان کر لیا ان کے مسلمان ہونے سے مسلمان بہت خوش ہوئے مدینے میں گھر گھر ان کے آنے اور مسلمان ہونے کی خبر پہنچ گئی ہر وہ مسلمان جو مکہ کا رہنے والا تھا ان تینوں سے مسافہ کرنے دور پڑا ان کے بعد مدینے والوں نے مسافہ کیا خالد، عمر اور عثمان مسلمانوں کا بھائی چارہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اب مسلمانوں نے ان کی دعوتیں شروع کی عرصے تک کی وہ مسلمانوں کے مہمان رہے ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے کہ آپ نے بنو خجا کی آواز سنی آپ نے بے ساکتہ فرمایا لبیک، لبیک یا بنو خجا حضرت میمونہ نے فریاد کی آواز نہ سنی تھی انہیں تاجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک، لبیک یا خجاؤ کیوں فرمایا ہے چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ لبیک کس کی آواز پر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت کچھ بدلہ ہوا تھا جلال کی نشانیاں پائی جاتی تھی آپ نے کسی قدر سخت لہزے میں کہا میمونہ، قریش والوں نے بد اہدی کی آج انہوں نے بنو خجاؤ پر ظلم کا ہاتھ اٹھا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے مجلوم خجاؤ نے مجھ سے فریاد کی ہے اور میں نے ان کی فریاد پر لبیک کہا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر لشکر کسی کریں گے حضرت میمونہ نے پوچھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہد نامہ کی دھجیاں اڑانے والوں کی دھجیاں اڑا دوں گا یہ کافر خود بھی آرام سے نہیں رہتے اور ہمیں اور ہمارے دوستوں کو بھی آرام سے نہیں رہنے دیتے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے جب صبح ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا افسوس رات بنو بکر اور قریش نے مل کر بنو خجاہ کو قتل کر دیا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ قریش بد اہدی کریں گے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں انہوں نے بد اہدی کی اور کمزور قبیلہ بنو خجاہ کو کچل ڈالا یہ بات تمام مدینے میں عام ہو گئی مسلمانوں کو خیال ہو گیا کہ مکہ پر لشکر کسی کی جائے گی کچھ دنوں کے بعد بدیل بن ورکا اور عمر بن سالم پہنچے نہایت پریشان حال اور گمگین جس وقت یہ دونوں مسجد نوی میں پہنچے تو اس وقت مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نماز سے پارک ہوئے تو یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے سلام کیا اور پاس بیٹھ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قریش نے گھائل کر دیا ہے ہم آپ کے پاس فریادی بن کر آئے ہیں مجھے اللہ نے پہلے ہی اطلاع دے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے فریاد کے بعد میری آواز مکہ میں نہ سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی بدیل نے کہا بدبخت قریش اور گھمنڈی بنو بکر نے ہم کو کچل ڈالا کہ ہم نے آپ سے کیوں صلح کی عمر بن سالم نے کہا اے فریاد سننے والے اے شاہ مدینہ ہماری فریاد سنیے آہ ہم برباد کر دیے گئے پھر اس نے عربی شیر پڑھے جس کا ترجمہ اس طرح ہے قریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور انہوں نے اس مجبوط سمجھوتے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا اور ہمیں سوکھی گھاس کی طرح کچل ڈالا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہ آئے گا وہ اور پھلا ہے تھوڑی تائداد میں ہے اور انہوں نے ہامرے محلے وطیرے میں ہم پر سوتے میں حملہ کیا ان شیروں کو سن کر اثر پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے آپ نے فرمایا اے مجلوم بنی خجا اتمنان رکھو تمہارا بدلہ لیا جائے گا ابو صوفیان اہد کو نیا کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو چکا ہے مگر وہ ناکام واپس جائے گا اسلام امن و صلح کا پیغام لے کر آیا ہے مسلمان بے قصوں اور مجلوموں کے حامی ہیں دنیا سے جلم و ستم کی لانت دور کی جائے گی ظالموں اور سرکشوں کو تلوار کے جور سے سیدھا کیا جائے گا تم ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جبکہ خدا کا حکم نازل ہو اور اسلامی فوج مکہ کو جیتنے کے لیے روانہ ہو بدل اور امر دونوں اس تسلی سے خوش ہو گئے دن گزرتے گئے اور دونوں سردار مسلمانوں کے مہمان رہ کر ان کے رہن سہن اور خان پان کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے انہوں نے دیکھا مسلمانوں میں سادگی ہے انتہائی سادگی اگرچہ وہ مالدار ہے دولت ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے ان کے بچے روپے اور اشرفیوں سے کھیلتے ہیں مگر ان میں نہ فضول خرچی ہے نہ کسی قسم کا کوئی گھمنڈ نہایت سادہ کپڑے پہنتے ہیں نہایت سادہ کھانا کھاتے ہیں اور نہایت سادہ طریقے پر رہتے ہیں ہر مسلمان اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک ہے ان میں آپس میں اتنی محبت اور بھائی چارہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو بھی جراسی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان بے قرار ہو جاتے اس کی دیکھ بھال کرنے لگتے ہیں اور ہر آدمی بیمار کا کام بڑے فقر اور بڑی دلچسپی سے کرتا ہے کوئی گلام ہو یا آجاد رئیس ہو یا گریب سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں سب خوش ہے اور ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک ہی آدمی کی اولاد ہو پھر بھائی بھائی بھی آپس میں کسی بات پر تیج ہو جاتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں مگر مسلمان ایسے بھائی ہیں جو کبھی کسی سے تیج ہو کر بھی نہ بولتے تھے نہائیت نرمی اور ملائم سے بات کرتے تھے ان کے بچے آپس میں بڑے پیاروں محبت سے رہتے تھے عورتوں میں اتنا میل جول تھا کہ سگی بہنیں معلوم ہوتی تھی کوئی مسلمان فکر مند یا گمگین نظر نہ آتا تھا سب خوش تھے ایسے خوش جیسے وہ دنیا کے فکروں سے بے نیاز ہو گئے ہو مسلمانوں کی ضرورتیں کم تھی وہ ایش و عصرت سے کوسو دور تھے یا دور رہنا چاہتے تھے اس لیے انہیں کوئی پریشانی یا کوئی فکر نہ تھی مسلمان ایک دوسرے سے تو محبت کرتے ہی تھے مگر احترام بھی زیادہ کرتے تھے ہر چھوٹی عمر کا آدمی اپنے سے بڑی عمر والے کا بڑا عدب کرتا تھا جو بات کوئی بزرگ کہہ دیتا تھا اسے فوراں مان لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمان اتنا احترام کرتے تھے کہ کوئی قوم کسی بادشاہ کا بھی اتنا نہ کرتی ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلتے تو دیکھنے والے پروانے کی طرح ٹوٹ پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اتنی بھیڑ ہو جاتی کی راستے بند ہو جاتے انسانوں کا سمندر لہرے دینے لگتا سب نہائیت خاموشی اور عدب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چلتے تھے کبھی کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یا برابر چلنے کی ضررت بھی نہ کرتا تھا چونکہ اب مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی تھی اس لیے کئی مسجدیں محلے میں تعمیر کر لی گئی تھی البتہ جمعہ کی نماز مسجد نووی میں ہوتی تھی تمام مسلمان ازان کی آواز سنتے ہی مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے کسی کو چاہے جتنا ضروری کام ہو ازان سنتے ہی تمام کام چھوڑ دیتا یہاں تک کی دکاندار اگر کسی کو سودا تول کر دے رہا ہوتا تو تولنا بند کر کے مسجد کی طرف چل دیتا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی مسلمان کوئی کام نہ کرتا بازار بند اور سارے کاروبار معطل رہتے صبح ہی سے مسلمان کپڑے بدلنے اور نہانے کی ایسی تیاریاں شروع کر دیتے جیسے اس جمعہ کے مسلمان عید کی تیاریاں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے مسلمان عید سے زیادہ اس دن کا احترام کرتے اور نماز کے لیے بڑے شوق میں تیاریاں کیا کرتے تھے بودیل اور امر کو مسلمانوں کی ہر بات کوئی مسلمان شریعت کے حکموں سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوتا تھا کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کی ابھی ابو سوفیان آیا ہے اور سمجھوتے کو نیا کرنا چاہتا ہے چونکہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھا کہ قریش نے اہد توڑ ڈالا ہے اور مجلوم قبیلہ بنو خجاہ کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے اس لیے سارے مسلمان تمام قریش سے سخت بیزار اور ناکھش تھے ابو سوفیان میں پہنچا اور نہایت آج جی کے لہزے میں بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ ناسمجھ مسلمانوں نے سمجھوتے کی خلاف ورجی کی ہے تمام مکہ والوں کو ان کی اس نامناسب حرکت پر افسوس ہے اس لیے مجھے میری قوم نے اپنا دودھ بنا کر سمجھوتے کو نیا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا خاموش رہے ابو سوفیان نے پھر کہا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ سمجھوتے کو صرف قریش نے توڑا ہے یہ بات نہیں ہے جھگڑے کی شروعات بنو کھجا کی طرف سے ہوئی ہے مگر ہم پھر بھی اپنی طرف سے سمجھوتے کو نیا کرنے کو تیار ہے اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عرب کا امن و امان ختم ہو جائے اور لڑائی کی آنگ بھڑک کر انسانوں کو جلا ڈالے اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی ہے مگر اتنا نہیں بڑھی کی وہ مکہ کا مقابلہ کر سکے میرے خیال میں تو یہ بہتر ہے کہ صلح نامہ دوبارہ ترتیب دے لیا جائے ابو سوفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم نے اور تمہاری قوم نے سمجھوتے کی خلاف پرجی کی ہے اب تم در پردہ لڑائی کی دھمکی دینے اور اپنا روب ڈال کر صلح کرنے کے لیے آئے ہو یہ تمہارا وہم ہے تم نے بنو خجاہ کو اس لیے مسل ڈالا کی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے یہ خیال کر لیا کہ مسلمان ان کی مدد نہ کریں گے ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم بنو خجاہ کی مدد کر کے تم سے اور تمہاری قوم سے تمہارا وحشیانہ سنگدیلی کا بدلہ لیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر لشکر کسی نہ کرے تو تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم بنو خجاہ کو راضی کر لو بنو خجاہ کو راضی کریں ابو سوفیان بات کاٹتے ہوئے بولا گویا ان کی خوشامت کریں یہ ناممکن ہے بس تو سمجھوتے کا نیا کرنا بھی ناممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جور دے کر کہا ابو سوفیان یہ سن کر کچھ گم میں ڈوب گیا اور اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا بولا ابو بکر تم نیک دل اور بامروت انسان ہو مکہ تمہارا وطن ہے اور مکہ والے تمہارے وطن کے لوگ ہیں کیا تم یہ گوارہ کر لوگے کہ تمہارا وطن برباد ہو اور وطن والے قتل و اگارت ہو جائے مجھے وطن اور وطن والوں سے محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ میری وطن والوں نے مجھے نکال دیا تھا وہ مجھے بھول گئے مگر میں نہیں بھولا لیکن تم نے سمجھوتے کے خلاف فرجی کی ہے اہد نامہ کی دھجیا اڑا دی ہے بنو خجاہ کو بلا کسور کچل ڈالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں اب یہ کسی کی ضررت نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے تمہاری شفارس کر سکے شاید تم یہ سمجھتے ہو ابو صوفیان نے کہا تمہاری طاقت اس قدر بڑھ گئی ہے اسے خدا ہی جانتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مسلمان آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابو صوفیان مایوس ہو کر اٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر ہی بد دل ہو اٹھے ابو صوفیان اگرچہ سمجھ گیا کی بے ناراض ہے پھر بھی اس نے کہا عمر تم قرئیہ کے قریبی ہو مکہ والوں نے ہمیشہ مددگار رہے ہو مکہ تمہارا وطن ہے سنتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمہاری بات مانتے ہیں کیا تم ہم پر اس قدر احسان بولے ابو صوفیان تم نے اور تمہاری قوم نے اپنی طاقت کے گھمند میں ایک مجلوم قبیلے کو پیس ڈالا تم نے ہمیں اور ہمارے دوستوں کو ناچیز سمجھا بے رحم انسان جب تمہارے آوارہ لڑکے اور سنگدل گنڈے اہد نامہ کی دھجیاں بکھیر رہے تھے اور بے رحمی سے ایک بے قبیلے کو کچل رہے تھے اس وقت انجام پر نظر کیوں نہیں کر لی تھی کیوں نہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمان تمہارا سر کچلنے کے لیے تمہارے دماغ کی اصلاح کے لیے تمہارے سرو پر پہنچیں گے اب آئے ہو آجی جی کر کے اہد نامے کسی آدمی میں نہ یہ طاقت ہے نہ ضررت کی حضور صلی اللہ علیہ و سلیم سے تمہاری سفارش کر سکے جاؤ اور انتظار کرو کب اسلامی لشکر تمہارے گھمند کا خاتمہ کرنے کے لیے مکہ کے سامنے پہنچتا ہے عمر تم میں بڑا گصہ ہے بڑا جوش ہے ابو صوفیان نے کہا پر جانتے ہو اس جوش اور گصے کا نتیجہ کیا ہوگا حضرت عمر نے گزب ناک ہو کر ابو صوفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جانتا ہوں میری تلوار ہوگی اور تم جیسے گداروں کا سر ہوگا خدا کی قسم اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے تو تلوار سر وطن کا فیصلہ کر چکی ہوتی ابو صوفیان جانتا تھا کہ حضرت عمر تیج مجاج اور بہادور ہے اسے اور کچھ کہنے سننے کی ضررت نہ ہوئی وہ اٹھ کر حضرت علی کی خدمت میں جا بیٹھا علی تم میری مدد کرو ابو صوفیان نے آج جی کے ساتھ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو جن شرطوں پر وہ صلح فرمائے کر لیں کسی آدمی میں بھی یہ طاقت نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شفارش کر سکے پھر میں کیا کروں ابو صوفیان نے پوچھا تم مسجد نوی میں اعلان کر دو کی میں قریش کا دوت ہوں اہد نامے کو نیا کرنے آیا تھا مسلمان صلح نہیں کرتے لیکن میں اپنی طرف سے صلح کیے جاتا ہوں حضرت علی نے مشورہ دیا اگرچہ حضرت علی نے یہ بات حسی کے طور پر کی تھی لیکن ابو صوفیان اس حسی کو نہ سمجھ کر دیا اور اسی دن وہاں سے مکہ کو چل پڑا انشاء اللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا آپ حجرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں